ملکم ٹو ایبریوان ملکم ٹو ایسے ہیں جس کے استعمال سے عام طور پر چہرے کی لکھ کافی چینج ہو جاتی ہے اور چہرہ خوبیت لگنا شروع ہو جاتا ہے آج ہم جو ہے لپسک کے بارے میں لگانے کے بارے میں کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو جرے رہی میری ویڈیو کے ساتھ تاکہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سکپ نہ کر سکے تو سب سے پہلے بات کہہ لیتے ہیں ہیک نمبر ون کی جو کہ ہے موسکرازنگ آن یور لپ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویسلن لینی ہے اور اس کو ہونڈوں کے اوپر جو ہے لگا لینی ہے کسی بھی آن یوز تیس پر سکی مدد سے آپ نے اچھی طرح سکرپنگ کر لینی ہے سکرپنگ کرنے کے بعد آپ کے جو ہونڈ ہے کافی زیادہ موسکرازنگ ہو جائیں گے کیونکہ آج کل کافی زیادہ بیر لپ جو ہیں وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ سپر ڈرائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہونڈ کافی رف اور کلترے سے ہو جاتے ہیں اس سے آپ کے جو ہونڈ ہے وہ کافی زیادہ موسکرازنگ ہو جائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ نمبر ون کے آپ کے ہونڈوں کے بعد جب آپ لپ سکرپنگ استعمال کریں گے سکرپنگ کے بعد تو آپ کے ہونڈوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے کریک نہیں پڑیں گے اور فائدہ نمبر ٹو کہ آپ جب بھی اپنے ہونڈوں کو لپ سکرپنگ کریں گے تو وہ ایزیلی موس ہو جائے گی کیونکہ آر ایڈی پہلے سے ہی آپ کے ہونڈوں کے اوپر ایک بیس بنی ہوگی جس سے آپ کے جو لپ سکرپنگ ہوں تو آپ سے ہی ہیں جس سے کی وجہ سے آپ کے نقصان نہیں ہوگا اور تیسے نمبر پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکرپنگ کرتے ہیں تو آپ کے ہونڈوں کے اوپر سے جو ڈرسل ہیں وہ موس ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہونڈ جو ہے ساف ہو جاتے ہیں ہیک نمبر دو دارک لپسک آج کل عام طور پر بہت ساری لڑکیوں کے ہونر جو ہے وہ ڈارک ہوتے ہیں چاہیے وہ اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں جس کی وجہ سے جب ہم لپسک استعمال کرتے ہیں تو وہ جو کلر ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہوتا کیونکہ کلر جو ہے ہونٹوں کا پہلے ہی ڈارک ہوتا ہے جب ہم لپسک دیگاتے ہیں دونوں کا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے تو اس کے لئے کرنا کیا چاہیے وہ ایک نمبر ٹو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی کنسیلر یا فونڈیشن جو ہے ہونٹوں کے اوپر لگا لینے ہی کسی اور اچھی طرح جو ہے وہ سکرپنگ اور جو ہے وہ لگا کے اچھی طرح سے جو ہے وہ کر لینا ہے تاکہ وہ جو کلر ہے وہ ایک جا جیسا ہو جائے اور جب آپ لپسک یا لپ لو استعمال کرتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو تو اس طرح آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے لپسک لگائیں تو اس کا کلر جو ہے وہ سیم آئے گا اور اس کی جو لک ہے وہ کافی زیادہ پیاری ہو جائے گی ہالویز یو تو لپ لائنر بہت سارے لوگ جو ہے مجھے بھول گئے ہیں کہ لپ لو جو ہے وہ لگانے سے پہلے یا لپسک لگانے سے پہلے جو ہے وہ لازمی استعمال کریں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ کے اوپر جو ہے وہ رون لگ جاتا ہے جس سے آپ کی جو لپ ٹرک ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی اور جو ہے اس سے آپ کے ہونٹوں کی لک جو ہے وہ کافی پیاری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لپ لائنر لکانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے بھلے جو ہے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی لپ لائنر استعمال کریں تو وہ کون سا یوز کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ لپ استعمال کر رہے ہیں آپ اس سے تھوڑا سا ڈاک لر جو ہے وہ لپ جو آٹ لائن ہے اس کا استعمال کریں یعنی کہ لپ لائن جو ہیں وہ سوڑی کو ڈاک استعمال کریں جو آپ لپ سٹک یا لپ لو استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ کے ہونٹ کافی پیارے اور لپ سٹک جو ہے وہ کافی زیادہ نیٹ کلین لگے گی اس کے علاوہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے خوبصور نظر آئیں گے ڈاک نمبر 4 ڈاو فارم لپ سٹک آج کافی زیادہ لپ سٹک جو ہے وہ ڈاو فارم جو ہیں مارکیٹر میں آئی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کو ڈاو فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی جو لپ سٹک ہے وہ استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور ٹیشو پیپر جو ہے آپ نے ہونٹ کے اوپر جو ہے لپ سٹکانے کے بعد لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لول پوڈر کسی بیش کی مرضی اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ترسپا کے اتار لینا ہے اس سے آپ کی جو لپسک ہے بٹرا فرم ہو جائے گی ہیک نمبر 5 آمرے ایفیکٹ آمرے ایفیکٹ عام طور پر جو ہے میک اپ آٹس ہی کرتے ہیں لیکن اس ہیک کے بعد آپ جو ہے خود بھی اس ایفیکٹ کو گل پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اب جو لپسک استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس سے جو ہے استعمال کرنے کے پاس اس سے ایک نمبر کم جو ہے شیئر وہ اپنے درمیان میں استعمال کرنیاں ہوں جو اوپر سے نیچے کی طرف یہ دیان رکھیں کہ آپ نے زیادہ اوپر یا زیادہ نیچے نہیں لگانی صرف درمیان میں ہی آپ نے اس کو آپ پینڈون کرنا ہے اچھی طرح سے ہے جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ مل جائے گا جس سے آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ آپ جہاں کسی اچھے سلون یا کسی میک اپ آرٹس سے تیار ہوئے ہیں ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے مائن میں کوئی سوال ہو تو آپ تمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں